نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نویش کے ای بی سی ڈی میں ہوں آپ کے ساتھ قوتہ تھپلیال اور نویشکوں کی لیے بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اگر آپ ایک یوجنابت طریقے سے کوئی رنیتی بناتے ہیں تو بازار میں آ رہے ہوتا چڑھاو جو کی شورٹٹم ہوتا چڑھاو ہو سکتے ہیں وہ زیادہ مائنے آپ کے لیے نہیں رکھتے ہیں ہاں رنیتی کے لحاظ سے ضروری بدلہ اگر آپ کو کرنے ہے تو حالا کی ضرور کرنے چاہیے لیکن آپ یہ تب کر پائیں گے جب آپ ان شورٹٹم وولٹیلٹی کو سمجھ پائیں گے ان کو آپ عمل میں لانے کے لیے رنیتی کے روپ میں ایک سٹریٹیجی تب بنا پائیں گے جب آپ کو پتا چلے کہ یہ شورٹٹم وولٹیلٹی آخر ہے کیا تو لانگ ٹرم نویشکوں کے لیے شورٹٹم میں اتا چڑھاو کے کیا مائنے ہیں اور کیا کیا ٹرگرز ہیں اس پر آج وستار سے بات کرتے ہیں شو میں ہم ہر ہفتے بازار کے دگج کو لے کر آتے ہیں جو آسان بھاشا میں آپ کو نویش کی بھاشا بتاتے ہیں اس میں باتچیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج بہت خاص مہمان جوڑ گئے ہیں سندرہ میوچل فنڈ کے ایم بی سی ای او سنیل سبرمنیم سنیل جی سواگت ہے آپ کا نویشکی اے بی سی دی میں اور جیسا کی ہمارا شو کا نام ہے نویشکی اے بی سی دی ہم بہت باریکی میں جا کے تمام کونسپٹس پر بات کرتے ہیں اور آج آپ اس شو پر شرکت کر رہے ہیں سمیں نکالنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوار تو پہلا تو یہ ہی سوال پوچھوں گی کیا حالچال ہے بازار کے لحاظ سے حالچال تو بڑیا ہے کیونکہ آپ کو ایک long term investor کی طور پر سوچنا چاہیے short term trade کے لئے محول ٹھیک نہیں ہے لیکن long term investor کے لئے میں سمیں ساؤں کی ایسا موقع بہت کم ملتا ہے جہاں پر ایک long term future bright term اور short term میں volatility ہے بلکل short term پر تھوڑا سا ہم اور ادھیان کر لیتے ہیں اسی کا post-mortem کرتے ہیں کیونکہ long term investor کو تو اکثر ہم صلحہ دیتے رہتے ہیں کہ آپ بس خبر پڑھئے اور اس کو سمجھئے اور اگبار بند کر کے رکھ دیجئے لیکن جہاں تک short term کی بات ہے short term کی volatility اس کے triggers کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے خبروں میں بہت ساری چیزیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے economy اور مہنگائی کو سنبھالنے کے لئے تمام جو central bank ہیں ودیشی بازاروں میں اور ودیشی economies میں درے بڑھا رہے ہیں ہم نے ایک pause تو لیا ہوا ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا قدم جو ہم اٹھاتا ہوا یا اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں سنیل جی اگر اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنا چاہے اس پر منتھن کرنا چاہے تو اگر US کے بازاروں کی میں بات کروں اتنا rate hike ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی یہ جو inflation نام کا جن ہے یہ control میں نہیں آ رہا ہے بھارت نے یہاں پہ pause ایک لے تو لیا ہے لیکن ساتھی یہ بھی کہا ہے یا چہتایا ہے کہ آنے والا data بہت سارے triggers ہوں گے جس کے آدھار پر وہ تیہ کریں گے کہ آگے بڑھوتری کرنی ہے کی نہیں کرنی ہے لیکن US کے بازاروں کے لئے specifically میں پوچھنا چاہوں اتنی rate hike کا اثر بھی کیوں نہیں دکھائے دی رہا اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے اس کی دو کارن میں سمجھتا ہوں پہلے چیز آپ سمجھئے کی جو inflation کی بڑپ ہوئی ہے وہ دو طرف سے ہوئی ہے ایک ہی کی جب covid ہوا تو گارنمنٹ نے ایک دم liquidity کو pump کیا system کے اندر اس کے ساتھ rate cuts بھی کیے zero percent تک almost rate کو لے کے گئے اور تیسری بات انہیں قریبن 3000 سے 4000 ڈالر ہر امریکن taxpayer کے ہاتھ میں tax refund کے طور پر انہوں نے ہاتھ میں پیزا دے دیا تو ایک demand کا boom ادھر سے اٹھا کیونکہ سستہ پیسہ بہت زیادہ پیسہ اور ہاتھ میں بھی پیسہ تو اس کے کارن ایک housing boom شروع ہوئی ادھر کیونکہ قریبن 30 سال کا housing loan آپ کو پونے 3% fixed rate پہ مل رہے تھے تو لوگوں نے جا کے ایک گھر دو گھر کو چھوڑیے ستاٹھ گھر خریدنے شروع ہوگے تو ایک housing boom آ گیا اور اس کے کارن جو demand ایک گھر بنتا ہے تو 10-12 industries کا demand پڑتا ہے تو اس demand size سے آپ کو inflation بڑھنے لگی تھی تو جو inflation کاریبن 0.5% کے level پہ تھی وہ 5.5-6 تک گئی بگر اس کے اوپر جب یہ Russia-Ukraine کا crisis شروع ہوا تب تیل کا دام بڑھنے لگا امریکیاں میں پتا ہے آپ کو کہ بہت travel کرنے کی شوق ہے ہر long weekend پہ وہ ہزاروں کلو میل دور جا کے you know beach house میں جا کے یا mountains میں جا کے چھوٹیاں مناتے ہیں تو وہاں پہ gasoline کا demand اتنا زیادہ ہے تو جیسے ہی international prices جو قریبن COVID کے ٹائم میں 20 ڈالر تک گر گئے تھے پھر بعد میں 50-60 تک آئے بگر Russia-Ukraine crisis کی قارن ایک دب 125 ڈالر تک جب دام بڑھ گیا تو ایک supply side کا cost push inflation کہتے ہیں وہ آکر inflation کو قریبن 9.5% تک لے کے گئی اب اس حالت میں جب ان کو یہ اثر لگا کہ 9% inflation کہا ہماری 1.5% کی historic average ہے تو اس inflation کو control کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں خالی ایک ہی ٹول تھا وہ تھا interest rate hike کیونکہ liquidity کو کم کر دیا تو ایک دم سے محال بہت خراب ہو جائے گا تو rate hike کا انہوں نے بگر آپ سمجھئے rate hike سے کیا ہو سکتا ہے آپ کو demand cool ہو سکتا ہے یعنی housing کا demand اب اس میں دو چیز ہے جس نے already 30 سال کا fixed rate mortgage لے لیا ہو اس کو آج آپ rate hike کر کے اس کے پرانی mortgage کو کچھ اثر نہیں کرنے والے تو وہ building تو چلی جاری رہی ہے اور نیا loans شاید اس میں impact آ سکتا ہے number one number two housing میں کیا ہوتا ہے کہ 10-11 مہینے کا time لگتا ہے کہ ایک rate hike کرو اور اس کو pass on اور housing کے data میں دیکھنے میں جو rate hike अبھی وہ دیرے دیرے اس کا اثر دیکھ رہا ہے at the same time جو تیل کی دام کی بڑپ کا جو اثر وہ بینہ کوئی interest rate hike کا تو کچھ اثر ہی نہیں ہو سکتا ہے تو وہ ایک کارن ہے کہ وہاں پہ 125 ڈالر سے تیل 25 ڈالر تک گر گئی پاکر اس کے اوپر نہیں گر رہی ہے کیونکہ اوپیک بھی اسے گرنے نہیں دے رہی ہے supply کو کم کرا کے وہ تیل کے دام کو انچائی پر رکھ رہے ہیں تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ rate hike کا اثر اتنی آسانی سے آپ کو inflation کے اوپر کیونکہ cost inflation پہ zero اثر ہے اور demand pool میں وقت لگتا ہے کیونکہ US کے CPI میں 42 پرتیشد housing کا component ہے سب سے important component وہی ہے تو اس لیے بہت وقت لگے گا اس rate hike کے نو ساتھ inflation کو گھٹانے میں مگر جیسے یہ demand گھٹتی ہے کیونکہ باقی سبھی demand جس پر اثر آنا چاہے تو naturally slow down اور recession آ جائے گا اور اس بیچ میں اس rate hike کے قارن ایک unintended side effect جو ہوا banking system کا crisis کیونکہ ہر bank جو کیونکہ loans نہیں دے رہی تھے سپلس cash بڑھا تھا تو government securities میں invest کرنے لگے تو جیسے interest rates بڑھ گئے تو کیا ہوا ان کا پرانا جو بھی innovation نے کر چکے تھے اس پہ market losses آگے اور Silicon valley bank جیسے bank نے ایک دم خراب طرف سے asset liability کو manage کیا تاکہ وہ ڈوب گئے تو banking کے ڈوبنے کے قارن ایک spillover effect آ جائے تھا تو اس کے قارن آپ fed کے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں کہ اور کتنے rate hike کر کے اور بینک کو مصیبت میں کیسے ڈال سکتے ہیں تو ابھی وہ ستھیتی جو ہوا ہے کہ market expert کر رہی کہ pause ہو جائے بھر 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 inflation پہ اثر نہیں آیا تو یہ محول جو ہے کہ جتنا بھی میں کوشش کروں اپنے بندوق سے inflation کو گھڑانے کی وہ تو گر نہیں رہی ہے کیونکہ oil کی supply کے کارن opaque نے اس دام کو گرنے نہیں دیا ہے تو اس کا answer کہا سے آئے گا کہ ایک ونٹر میں امریکیا جیسے دیشوں میں بہت تیل کا demand بہت بڑھتا ہے کیونکہ heating کی ضرورت ہے ٹھنڈائی میں جو کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بھی پیدا کر سکتے ہیں پھر وہ لوگ poor people مر جاتے ہیں تو heating کا requirement تیل کی دم نہیں گر رہ تھا مگر میرے خیال میں جیسے سمر آ جائے گی تو heating کے current demand گھٹے گی تو دیرے دیرے تیل کا دم گھٹے گا تو inflation کے اوپر اس کا اثر دیکھنے لگے گا اور شاید محول ایس ہو جائے مجھے تیل کی کہانی آپ سے آگے چل کر اس چرچہ میں discuss کر نی ہے کیونکہ یہاں پر سپلائی کٹ کی بات سامنے آئی ہے ہم دیکھیں گے قیمتوں کو اور کتنا boost ملے گا لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ نے پورا سمیقرن کافی وسطار سے سمجھایا کی مہنگائی کیوں کنٹرول میں رہے ہیں آپ کس طرح کی رن نیتی کو بھاپ پا رہے ہیں میں یہ سمجھ ہوں کہ انڈیا میں ریٹ ہائک کا انفلیشن کے اثر بہت بہت کم ہو سکتا ہے اس کا کارن کیا ہے کہ انڈیا جیسی دیش میں سپلائی سائید انفلیشن زیادہ ہے یعنی کہ ہماری جو ہائک کرنے سے کچھ پائدہ نہیں ملے گا انفلیشن کنٹرول میں پھر ریٹ ہائک اس لئے کر رہی ہے کہ کرنسی کو مینج کرنے کے لئے کیونکہ اگر یویس میں ریٹ ہوتا ہے اور انڈیا ریٹ ہائک نہیں کرتی ہے تو اگر بڑھتا ہے فاصلہ تو اس کے حساب سے کرنسی ویکن ہوگا اور ہگا تو جسی دیش جو ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ والی دیش ہے اس میں اس کا اثر کرنسی کے اوپر اور اپنی انفلیشن کے اوپر آکے دکھے گی تو ری بی کو زبردستی ریٹ ہائک کرنا پڑا جب بھی یویس ریٹ ہائک کر رہی تھی اب اس پاوز کے طرف جا رہے ہیں اور شاید نیچ سیئر میں ہم ریٹ کٹ بھی کر سکتے ہیں انفیق مارکیٹ کی سوچ ہے کہ یویس میں شاید جون مہینے سے ہی ریٹ کٹ کا محل شروع ہوگا تو ری بی اوپر اتنا دباؤ نہیں تھا کہ ریٹ ہائک کروں تو پاوز کیونکہ ultimately RBI is responsible to parliament for inflation control اور اگر inflation بڑھ رہی ہے کیونکہ food کے دام بڑھ رہے ہیں اور RBI نے کچھ action نہیں لیا تو ضرور parliament question پوز سکتی RBI governance سے یال تو ہوگا آپ کو پچھلی سال بھی second half میں ان کو ایک چٹی لکھنا بڑھا parliament کو ریٹ ہائک کر کے بہجود بھی inflation اتنا گھٹ نہیں رہا کر کے انہوں نے letter public domain مہین 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 ریٹ ہائک سے مہین چائل پوز اور گرنے کا مہین اس لئے ان کے اوپر دباؤ نہیں تھا کیونکہ کرنسی کو پر اتنا pressure نہیں دکھا انہیں بلکو لیکن اب اس پورے سمی کرن کو پورے سندر کو election year کے چلتے بھی مجھے سمجھ نا ہے کیونکہ اس سال کی اگر ہم دوسری چھماہی دیکھیں تو ریٹ کٹ کی سمبھاونا جو ہے وہ تمام experts لگا کر بیٹھے ہیں جو صلحال چنتائیں ہیں وہ تھوڑی سی کم پڑیں گی لیکن بہت ساری باتیں ابھی ہمیں جو copy turning کے numbers آئیں گے اس سے صاف ہوتی بھی دکھائی دے گی لیکن کیونکہ چناؤی سال بھی ہے بھارت کے لیے تو یہاں کہیں نہ کہیں لوگوں کو راہت دینا بھی agenda میں ہوگا اس سندرب میں ہم کو سمجھائے کہ rate cut second half of the year میں کا inflation کی اثر بہت doubtful ہے مگر تو supply side سے easing ka measures تو government کے ہاتھ میں ہوتا ہے inflation کا control اور اس لئے میں سمجھتا ہوں کی rate hike کی program right ایک token کی کارن ساری 25 basis points یا 50 تک وہ کر سکتے ہیں to دکھانے لیے زمانے کو parliament کو government کو کی ہم inflation control کے کچھ کاریخم کر رہے ہیں اور یہ مرلی ایک tokenism ہوگا real inflation control ہوگا government جب اپنی جو surplus food grains کو stock میں لے FCI کے food corporation india کا storage facilities تاکہ دیکھیں عام جنت جو ہے جیدہ تر 75 پرسیش انڈیا کا rural اور semi urban میں رہتی ہیں تو ان لوگوں کے اوپر جیسے ordinary چیز جیسے tomato onion potato ان کی دام بہت important رکھتی ہے تو ان کو stock کر کے election کے time میں اگر release کریں گے تاکہ ان کے دام زیادہ نہیں بڑے تو inflation control اسی level پہ matter کرتا ہے جو fiscal طرف سے government کی اور سے manage کیا جاتا ہے تو میرے لیے RBI کا اس تحتی میں ابھی ایک negative effect food prices پہ آسکتا ہے جہ El Nino کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ monsoon کا forecast का climate نے بتایا تھا تھوڑی خراب آج India میٹ نے بتا یا نہیں first half اچھا یہ second half میں شاہد El Nino effect دکھے گا تو اس چیز کے اوپر track کرنی کی ضرورت ہے کہ یہ monsoon کا outlook کیسے جا رہا ہے june july میں کیسے شروع ہوتی monsoon اور اس کے بعد کیا level پہ maintain ہوتی ہے کیا monsoon صحیح جگہ پہ گر رہی ہے جہاں سوئی ہوتا ہے اور شہر میں نہیں گر رہی ہے یہ سب چیزوں کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے فوڈ انفلیشن کا کنٹرول آتا ہے اگر ڈراؤٹ کی سیٹویشن آئی اور monsoon اچھی طرح نہیں ہوئی تو فوڈ کا شورٹیج آسکتا ہے تو شاید فر روی کو کچھ سٹیپ بٹ پھر بھی بات میں مانتا ہوں کہ روی کی ریٹ ہے ایک ٹوکن کے حساب سے ہوگی آلٹیمیٹلی انفلیشن کنٹرول گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے دوسری بات یہ ہے پیٹ روی اور پیٹ روی وہاں پہ بھی گورنمنٹ کیا کرتی ہے ایکس ایکس ڈیوٹیز کو کم کرا سکتی ہے یا بہت زیادہ پروفیٹ ملا تو گورنمنٹ آئل کمپنی سے پیس سپلائی سائی ڈیمینڈ سائی پہ اگر آپ کو تیزی سے ڈیمینڈ بڑھ رہا ہو تو شاید اس کے لئے ریٹ آئیک کا استعمال کر سکتا ہے آرہی جو فیلحال گھریلو ستھیتی کے لحاظ سے ہمیں ٹرگرز مل رہے ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے تو کمزور مونسون یہ ایک بہت بڑا ٹرگر ہے جو ہمارے سنٹیمنٹ ہمارا مور خراب کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے کون کون سے مور بگاڑنے والے آپ کو سنٹیمنٹ نظر آ رہے ہیں جو ہمیں شورٹ ٹرم میں امپیٹ کر سکتے ہیں نتیجوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا میوٹڈ ارننگز رہنے کی سنبھا نہ ہے کچھے تیل کی قیمت اوپر جاتی ہیں تو یہ کتنا ہمارا مور خراب کر سکتا ہے اور ساتھ ہی روپے کی کمزوری جس کو کنٹرول کرنا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کیا کچھ انڈین اکانومی میں ڈسکون کر چکے ہیں انڈین کمپنیز اور کسٹومر اور کنسیومر مگر اگر 85 سے یہ 100 کے اور چلتا ہے تو بہت ہانی کھارک ہوگا ہماری اکانومی کرنسی انفلیشن اور ایک مگر 85 سے اگر 60 کے اور جا رہا ہے تو وہ بہت positive ہے انڈیا فنس ہوتے ہیں اکٹیو میوچول فنس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ تیل کا دام کی گراوات ایک انڈیا کے لیے بہت مارکیٹ میں آؤٹ فلو بہت بڑھ جائے گا کیونکہ تیل کی دام بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے بات جب امرجن مارکیٹ میں آتی ہے انڈیا کا اینڈیکس میں شہر ہے 15 مگر اکٹیو فن مینجز کیا اس پندرہ کو ہاتھ ملکی نہیں چلتے وہ 25 رکھتے یا تک جانے کی کوئی بھی سمباب نہ ہے تو سمجھ یہ بہت بڑھ ایمپورٹن ٹریگر ٹریک کرنے کی ضرورت میرے مند میں وہ ایک چیز ہے مگر ہر اپریٹ جو ارنیس آناؤنس کرتا ہے نا وہ تین مہینے یا چھ مہینے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اس کو مارکٹ میں محول کیسے دکھ رہا ہے کیا اس کو کانفیڈنس ہے کہ اپنی پرادکس کو بیچ پائے گا یہ ڈیالوگ اور یہ کمنٹری بہت اہم چیز ہے تو اس ڈیالوگ اور کمنٹری سے ہم سیوچر کا مہینہ لگا سکتے ہیں اور وہ میرے لئے بہت اہم اہم سیزن میں بات چیت اور بولتی جو ہوتی ہے ان کے موہ سے اس کے اوپر زیادہ دھیان دوں گا رہا دھیان کی ایچول اہم کانسنس سے بیٹر آئے یا برس آئے وہ بات میرے اتنا مہینہ نہیں رہتا ہے آپ کی ایم سی میں اب تک نیویش کو لے نیویش کو کہاں کہاں بدلا ہے ہم دیکھ ہے اب یہ جو نیویش کی منٹالیٹی ہے جو کی چنت کو درشاتی ہے اس کو آپ کی ایم سی کیسے ٹیکل کر رہی ہے دیکھیں ایڈوکیشن انویسٹر ایڈوکیشن انویسٹر ایویشن پروگرامز اور میٹز جو ہم ریگلری کرتے ہیں اسے ہم یہ سے کہتے ہیں کہ یہ شورٹ ٹرم کی جو والیٹی ہے اسے اب ڈرئیے مت کیونکہ دو چیز ہوتی ہے بائی لو سیل ہائی ہوتا ہے مارکیٹ کا ایک نیام دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ روپی کوسٹ آیوریج جنگ کا بینیفیٹ تب ہی ملتا ہے جب سستے میں یونیس خرید ہیں تو والیٹی سونیل سر یہ جو ڈر ہے یا جو چنتا کی بات ہے نیویشک کی لیے وہ کیول SIP کو روکنے کو لے کر تو نہیں ہوگی شاید پیسو کی تنگی پیسو کی need آج میں آپ دیکھے سمجھتا ہوں کی لوگ کی middle class اور upper middle class کی لوگوں کو covid کے ٹائم میں ان کی net surplus بڑھ گئی ہے اس لئے SIP بک بڑھ اپ نے دیکھا تکی ان کے لئے میں نہیں سمجھتا ہوں کی کوئی پیسے کی کمی ہے کی لانگ ٹرم جیسے ہاؤزنگ لون کا ڈیمان بھی بڑھ رہا ہے تو میرے خیال میں جو سنے چاہے SIP کھلا ہوگا اور کچھ اس کے لئے کھلا ہوگا اس کے لئے ریڈیم کر کے وہ چیز خرید رہا ہے وہ بڑی بات ہے کیونکہ مارکیٹ خواہیش کو فلفل کر رہی ہے وہ اچھ بات ہے اچھ ایک میموری رکھ رکھ جب پیس آئے گا یہ بات میری نہیں کیا ایک والیٹیلٹی کے کارن نیوز چینلز میں جو خبر فیل تھی ہے کہ یہ در فیڈ ریٹ کا ڈر یہ ڈر جو پیدا ہوتا ہے اس کے کارن چاہید کچھ نروز انویسٹر کیونکہ یہ بھی سمجھئے نا کی کوویڈ کے ٹائم میں نہ ہی آپ ڈیریکٹ ایک وٹی ڈیمیٹ اکون زیادہ کھلے ڈیویچول فرنڈ میں بھی نیویشک بہت بڑھ رہی تھی ہر سٹاک بڑھ رہا تھا تو اس کے بعد جب یہ کریشن آئی مگر یہ ایک لرننگ کو ہے ہم کنٹینیویسلی انویسٹر اویرنیس پروگرمز کر رہے ہیں جس کے کسٹومر کو بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ ایسے ستیتی میں اپنے نیویش کیا تب ہی مگر اس کو کنسسٹنٹلی ہماری انڈسٹری کو کرنے کی ضرورت ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں بلکل کس کٹیگری میں زیادہ انفلو آپ انوہب کر رہے ہیں اپنی ایم سی میں دیکھ رہا ہوں کی ملٹی کیاپ فلیکسی کیاپ سیگمنٹ میں زیادہ انفلو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو بھی کیا ہے کہ ایک لارج کیاپ میں جو سیفٹی دیکھتا ہے مگر سیم ٹائم انڈیا کا growth story made and small cap میں بڑھ سیپ نیویش کیجئے تو یہ ایک پاترن دیکھ رہے کی لنسوم کا investment فلیکسی کیاپ ملٹی کیاپ میں آرہا ہے اور لارج اور میٹ کیاپ وہ ان تین سے تمہار ہے کچھ انویسٹرز جو capital مارکٹس کو صحیح طرح سمجھ سن نہیں ہے تھوڑے conservative mentality کے ہے وہ balance advantage fund جہاں پر آپ hybrid کو تھوڑا اور توجہ دے رہے ہو ان نیویش کے لئے جو conservative approach لے کے چلنا چاہتے ہیں کس طرح سے آپ نئے debt کے نیویش کو attract کرنا چاہیں گے کیا اس کو لے رنمیتی کوئی سوچ ہاں ایک hybrid کے category میں کئی طرح کے hybrid funds ہوتے ہیں ایک aggressive hybrid ہوتا ہے مگر تیسرا ایک category ہے جو ہے equity savings funds اس کے نام سے بتائے گا savings کا core component یعنی اس میں 30-35 % equity رکھتے ہیں 30-35% arbitrage رکھتے ہیں اور 30-35% fixed income رکھتے advantage اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں arbitrage low volatility sector ہے اور fixed income low volatility ہے تو قریبن 60-25% تک آپ low volatile exposure ہے اور 30% equity سے آپ اپ اپ بھی آتا ہے مگر return بھی ملے گا at the same time arbitrage equity منہ جاتا ہے تو arbitrage کا 30% اور equity 35% لے کر آپ 65% equity ہونے کے کارن آپ کو equity taxation ملتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ safety component بھی ہے جو equity savings and equity return بھی ہے تو میرے لیے جو debt کے investors ہیں جو long term طور invest کرنے کی سوچ رہے ہیں ان کے لیے equity saving schemes ایک اچھی alternative ہے جو میں ان کو actively consider کرنے سالہ دیتا رہا ہوں اپنے distributors کو بھی ہوئی کر رہا ہوں advisors کو ہوئی کر رہا ہوں اور direct investors کو بھی ہوئی کر رہا ہوں کی آپ اپنے long term debt allocation کے لیے اس category کے اچھنے تاکہ آپ کو ایک سال نمیش اگر ہیں تو اس کے پاس 10% ہی آپ کو long term capital gains the index benefits سے اور بھی زیادہ اس میں taxation کا advantage ہے والی زیادہ ہے compared to debt funds but the same time آپ کو returns بھی equal to debt fund on a post tax basis آپ کو better than debt funds مل سکتے ہیں تو وہ ہی ہم push کر رہے ہیں ہم position کر رہے ہیں equity saving schemes as a category to the erst while debt investors کے لئے سنیل سر میرے سوال تو ختم نہیں ہو رہے ہیں لیکن سمیں ختم ہو گیا ہے میرا بہت 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 دھنیواد آپ کا اپنے سمیں نکال اور اتنی باریکی سے درشکوں کا نیویشکوں کا ماردرشن کیا دھنیواد دھنیواد